حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پیغمبر اسلام رسول اکرم کے ساتھویں جانشین ہیں آپ کے والد حضرت امام جعفر و صادق تھے اور آپ کی والدہ کا نام جناب حمیدہ خاتون تھا جو بحریہ اندلس کی رہنے والی تھی آپ علیہ السلام اپنے باوجدات کی طرح معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں آپ دنیا کی تمام زمانے اور علم غیب سے اگاہ تھے آپ دنیا کے عبدوں میں سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بڑے سخی تھے آپ ساری رات رکوع و سجود اور قیام میں گزارتے اور سارا دن صدقہ اور روزے میں بھسر کرتے تھے آپ سات سفر ایک سو اٹھائیس ہجری مقام ابوہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے میں پیدا ہوئے آپ کے ولادت سے حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام کو بہت مسررت ہوئی تھی اور آپ نے مدینہ جا کر اہل مدینہ کو دعوت اطام دی تھی آپ لاحسلام کی گھنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی اور ابو عبداللہ تھی اور آپ کے القاب، قازم، عبدالسالح اور باب الحوائج وغیرہ تھے آپ کو قازم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بدسلوک کے ساتھ احسان کرتے اور ستانے والے کو معاف کر دیتے اور اپنا غصہ پی جاتے تھے آپ لاحسلام کی عمر کے بیس سال اپنے والد کی سایہ تربیت میں گزرے علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جب حارون رشید نے بسرا میں ایک سال قید رکھنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر کو خط لکھا کہ امام موسیٰ قازم کو قتل کر دے تو عیسیٰ بن جعفر نے حارون رشید کو خط لکھا کہ اے بادشاہ، امام موسیٰ قازم علیہ السلام میں میں نے ایک سال سے کوئی برائی نہیں دیکھی یہ شب و روز نماز وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور آقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت حرج محسوس کرتا ہوں لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر دے اور مجھے حکم دے دے کہ میں انہیں قید مشکت سے رہا کر دوں اس خط کے ملنے کے بعد حارون رشید نے آخر میں یہ کام سندی بن شاہک کے حوالے کر دیا اور اسی نے آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا زہر کھانے کے بعد آپ تین دن تک تڑپتے رہے علامہ جامی لکھتے ہیں کہ زہر کھاتے ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہوگا اور اسے دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا حارون رشید نے آپ کو بغداد میں تاہیات قید رکھا اور آپ کی وفات کے بعد ہتھ کڑی اور بیڑیاں کٹوائی گئی آپ کی وفات 25 رجب 183 ہجری کو واقعہ ہوئی تب آپ کی عمر 55 سال تھی ایک گھروہ کے سردار سلمان بن جعفر نے آپ کے غسل و کفن کا وندوبست کیا ڈائی ہزار کا قیمتی کفن دیا گیا جس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا حضرت امام رضا علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی سوائک المہرکہ کے مطابق آپ کے 19 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں بس کو واقعہ کرنا اور بے بھارت اندیں لندیقائیں و�pezیں طارے اٹھ کپواє گیا ایک گونات nuestro